اور دس محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ان کو نہایتی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا میرے بھائیوں اس کا غم ہم کو بھی ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ چار چیزیں میری امت میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا چھوڑنا میری امت کے لئے بہت ہی مشکل ہے پہلی چیز یہ ہے کہ خسب نصب میں الفخر فی الانصاب خسب نصب میں فخر جتلانا وطعن فی الانصاب اور دوسرے کی نصب میں طعنہ زنی کرنا والاستسقاء والاستسقاء بن نجوم اور تیسری چیز یہ ہے کی ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا اور چوتھی چیز ہے ان نیا خطو یعنی نوخہ اور ماتم کرنا نوخہ اور ماتم یہ اسلام یا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے ناجائز ہے کیوں؟ اس لئے کی نہ تو اس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے نہ نبی کائنات نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے نہ اپنی امت کو اور صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر یا صحابہ کے ذریعے سے ثابت نہ ہو وہ چیز حرام ہے ناجائز ہے اور اگر ثبوت سمجھ کر کے کوئی چیز دین کے اندر ایجاد کی جائے شروع کی جائے تو وہ چیز بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوخہ اور ماتم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ لئی سمنا من لتم الخدود وشق الجیوب ودا بدعو الجاہلیہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے یا اس کا شرط اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو کسی مصیبت کسی پریشانی کسی غم کے موقع پر اپنے رخصاروں پر اپنے گالوں پر تماشے مارے اور وشق الجیوب اور اپنے گریبانوں کو اپنے چاک کرے پھاڑے سینہ پیٹے سینہ کو بھی کرے ودا بدعو الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکارے یہ چیز اللہ کے رسول نے اپنی حدیث کے ذریعے سے ہم امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے کوئی غم لاہق ہوتا ہے تو ہم کو اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرنا ہے اپنے گلوں کو پھاڑنا نہیں ہے چیخنا اور چلانا نہیں ہے واویلہ اور آہو بکا نہیں کرنا ہے بلکہ پریشانی اور مصیبت پر سبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اگر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی غم لاہق ہوتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے محرم الحرام کی اس عظمتہ اور بابرکت کے مہینے میں ہم اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنے حالات کا جائدہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں ہم مسلمانوں کا ایک بڑا توقع ان تمام بدات و خرافات کی کام انجام دیتا ہے جیسے نوحہ اور ماتم کرنا تازیہ بنانا سلیبے لگانا اور سینوں کو پیٹنا رخصاروں کو پھارنا اور یہ تمام چیزیں جو ہم اور آپ سماج کے اندر دیکھتے ہیں جس کا کتاب اور سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا نبی نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کیا نہ تو اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے یہ بات کی پیداوار اور بات کی ایجاد ہے جب اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا نبی کے ذریعے سے تو اگر کوئی چیز نبی کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر ثواب سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہوگا شریعت سے نہیں ہوگا بلکہ وہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہوگی اور وہ نئی چیز کیا ہوگی بدعات ہوگی اور بدعات کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے دراصل یہ نوحہ اور ماتم جو ہمارے مسلمان بھائی یا روافیز یا شیعہ جو کرتے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غمے کرتے ہیں کہ دس محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یا اس سے پہلے ان کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا اور دس محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ان کو نہایتی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا میرے بھائیوں اس کا غم ہم کو بھی ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی صحابی کو شہید کر دیا گیا ہے جنگ کے اندر تو ان کی اس وفات کے دن کو یا اس وفات کے تاریخ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر ان کی وفات کے بعد یہ تمام خرافات کے کام انجام دیے جائے اگر نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا اگر ہوتا تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول جنا محمد رسول اللہ کا انتقال لی اس دنیا کے اندر ہوا ہے اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے علی مرتضی کی شہادت ہوئی ہے ان تمام صحابے کرام کے غم کے موقع پر یا ان کی تاریخ وفات کے دن کو لے کر کے بھی نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا کیوں؟ اس لئے کہ یہ لوگ یقیناً حضرت حسین صدی اللہ تعالیٰ سے افضلہ اور برتر تھے اور نبی کا مقام ہوں اور آپ جانتے ہیں لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان کہیں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ نبی چاہے وہ نبی کے موت کا مسئلہ ہو یا کسی بھی صحابی کا مسئلہ ہو ہم نوحہ اور ماتم نہیں کر سکتے اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کر سکتے اپنے رخصاروں پر تماچے نہیں مار سکتے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو انسان ایسی عورت جو کسی پریشانی اور مصیبت پر اپنے گریبانوں کو چاک کرتی ہے اپنے کپڑوں کو پھارتی ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گی کہ اس کے جسم پر خارش زدہ تارکول ہوگا اور وہ جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس لئے میرے بھائیو ایسے موقع پر ایک مسلمان کا شیوہ اور کردار یہ ہونا چاہیے خاص طور پر محرم الحرام کے دن دس محرم الحرام کے دن مسلمان جو ہے روزے کا احتمام کریں جو نبی کائنات کی سنت متحرہ سے ثابت ہے اللہ کے رسول خود بھی روزے کا احتمام کرتے تھے اور صحابے کرام کو بھی روزے کر رکھنے کی تعلیم اور حکم دیتے تھے یہ چیز نبی سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے لہذا ہم کو نو اور دس محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور ان تمام خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے خاص طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے ان کی مجلسوں میں ان کی پروگراموں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور جو معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمارے سماج کی معاشرے کی اصلاح فرما ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما جو لوگ ایسی محفلے مناقض کرتے ہیں اسے پروگرام کرتے ہیں اللہ کی اصلاح فرما ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی اصلاح فرما آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین